بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سوجی کا حلوہ اور ساتھ میں نرم نرم پوریاں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین میں ڈیڑھ کپ پناس پتی گھی لے لیں یا دیسی گھی لے لیں میں نے دیسی گھی لیا ڈیڑھ کپ اور اپنے پین میں ڈال دیا اور جب یہ آئل کی شیپ میں آ جائے گا یعنی کہ گھی سے آئل میں بدل جائے گا میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ سے آٹھ ہری علیچیاں جب ہماری علیچیاں خوشبور دینے لگیں گی یعنی کہ کڑکڑا جائیں گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے تین پیالی سوجی اور اس کو دھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے بھوننا سٹارٹ کر دیں گے شروع میں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ہماری سوجی میں گھی کم ہے لیکن جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ گھی میں اچھے سے بھیگ گئی ہے تو سوجی جب گھی میں بھیگ جائے گی تو ہم نے اس کو صحیح سے چمچہ چلانا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے جی ہاں اگر ہم سوجی میں صحیح سے چمچہ نہیں چلائیں گے تو وہ برطن کے پیندے میں لگ جائے گی اور جل جائے گی اور پھر جلی ہوئی سوجی کا بہت ہی برا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے حلوے سے تو اس طرح سے ہم نے چمچہ چلاتے ہوئے سوجی کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں کچھ اس ڈریکشن میں ہم نے چلانا ہے چمچہ کے ساری سوجی ہلتی رہے اور جب کچھ یہ کلر آ جائے گا سوجی کا تو ہم اس میں ڈال دیں گے تین پیالی چینی ہم نے سوجی اور چینی کو ہم وزن لینا ہے یا ایک ہی برطن سے ناپ لیں گے اور دھیرے دھیرے چینی کو ہم چمچہ چلاتے ہوئے اپنے سوجی میں ایٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے ساری چینی جو تین کپ چینی لی ہے اس کو اپنے سوجی میں شامل کر لینا ہے اور مکس کرتے جانا ہے یاد ہے کہ جب ہم پکا رہے ہوں سوجی کا حلوہ تو آپ نے چمچہ چلانا نہیں روکنا کیونکہ اگر ہم چمچہ چلانا روک دیں گے تو ہماری سوجی پیندے میں لگ جائے گی اور جب ہماری چینی ساری ایڈ ہو جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چھے کپ پانی جی ہاں ہم نے چینی پانی اور جو ہے سوجی ایک ہی برطن سے ناپنی ہے ہم نے چینی اور سوجی ہم برابر لینی ہے ہم وزن لینی ہے اور جو پانی لینا ہے اس سے ڈبل لینا ہے دگنا لینا یعنی کہ ہمارے پاس چینی اور جو سوجی تھی وہ تین تین کپ تھے دونوں چیزوں کے اور ہم نے جو پانی لیا وہ چھے کپ لیا اور اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے کر دینا ہے مکس دھیرے دھیرے گھرگو چمچچ لاتے جائیں گے اور ہمارا سوجی اور پانی مکس ہوتا جائے گا اور ہماری سوجی دھیرے دھیرے پھولتی جائے گی کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی پھولنا شروع ہو گئی ہے جب سوجی اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے تو وہ پھول جاتی ہے اور جب سارا پانی سوجی میں جذب ہو جاتا ہے تو سوجی اچھے سے پھول جاتی ہے اور گل جاتی ہے اور ہمارا ہلوہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی تو سوجی کی سطح نیچی ہے نا جب ہماری سوجی ساری پانی کو اپنے اندر جذب کر لے گی تو وہ جو ہے اس کی سطح انچی ہو جائے گی یعنی کہ ہماری جو کڑائی ہے وہ بھر جائے گی ہلوے سے ہم نے دیرے دیرے چمچہ چلاتے رہنا ہے یہ دیں گے گوش اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے چمچہ چلاتے رہنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی پھول چکی ہے دیرے دیرے سے پھول رہی ہے اور اس طرح ہم نے چمچہ چلاتے چلاتے اس کو پکانا ہے اور بس چند منٹ اور اور ہماری سوجی کا ہلوہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس ٹیج پر آپ جو بھی ڈرائی فروڈ چاہیں سوجی کے ہلوے میں شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کوئی ڈرائی فروڈ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اس میں کوئی زبردستی نہیں اگر آپ نئی ہلوے میں کوئی ڈرائی فروڈ ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں میں کشمش اور بادام ڈال رہی ہوں کشمش ہلوے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے جب سوجی کے ہلوے کے ساتھ موہ میں آتی ہے تو بہت ہی اس کا ٹیسٹ یمی ہاتھا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کو کر دیں گے کور یعنی کہ اس کو دم آ جائے جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم کریں گے تیاری پوریوں کی پوریاں بنانے کے لیے میں نے ایک کپ میدہ اور ایک کپ ہی گندوں کا آٹا اپنے برطن میں شامل کیا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے خمیر ایک چوتھائی چمچ جی ہاں آج کی پوریاں ہم بنائیں گے خمیر کے ساتھ خمیر کے ساتھ جب ہم پوری بناتے ہیں تو وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور ایک چوتھائی چمچ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک کا اور حسبیس ضرورت پانی ڈال کر اس کی نرم سی ڈو بنا لیں گے تو ہماری ڈو تیار ہے جب ڈو تیار ہو جائے تو اس کے ہم پیڑے بنا کر اس کو گیلے کپنے سے کور کر کے آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے اور ریسٹ دینے کے بعد آپ کی پوریاں بہت ہی مزیدار بنیں گی اور ہماری جو ریسٹ آ چکا ہے پیڑوں کو ہم پوریاں بنا کر فرائی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سی پوریاں تیار ہیں اصل میں میں نے خمیر اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جو بازار کی پوریاں ہوتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں اور بچے پوریاں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن جب وہ سخت ہو جاتی ہیں تو ان سے کھائی نہیں جاتی چھوٹے بچوں سے اور بزرگوں سے بھی نہیں کھائی جاتی تو اس لیے میں نے سوچا کچھ پوریوں کا ایسا سٹائل ایسا ریسپی لے کر آؤں جو ہمارے بچے اور بزرگ آرام سے کھا سکیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی پھولی پھولی سی پوریاں تیار ہیں آئی ہو آپ کو ہماری مزیدار سی اور سمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کیجئے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں اس بات سے بھی اگہ کیجئے کہ آپ ہماری چینل پر کس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی فرمائش کے مطابق ویڈیوز بنا سکیں اور نئی نئے ریسپیز آپ کے سامنے لے کر آسکیں یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی پھولی سی پوریاں تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اور حلوے کے ساتھ یہ مزیدار سی پوری بہت ہی مزیدار لگتی ہے چلیے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ